نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایمان لایا اس نے مجھ سے موجزہ طلب کیا پہلے اس نے سوچا لیکن ابو بکر ایک ایسے شخص ہے جس نے کوئی موجزہ طلب نہیں کیا اور جنہوں نے کوئی شخص کو شبہ بھی نہیں کیا فوراً ایمان لے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی چالیس سال کے عمر میں چالیس سال کے عمر میں چالیس سال سے پہلے تو وہ ایسے ہی عام آدمی کی طرح تھے کوئی نبوت نہیں تھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی تھی اور تقریباً حضور کو نبوت ملنے سے پہلے تقریباً بیس سال پہلے حضرت ابو بکر تجارت کی غرص سے ملک شام گئے ملک شام ان کا آنا جانا تھا کیونکہ وہ تجارت کرتے تھے ملک شام میں جا کر انہوں نے ایک خواب دیکھا خواب یہ دیکھا کہ آسمان میں چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ اس کا ایک ایک پیس ایک ایک ٹکڑا مکہ کے ہر گھر میں گر گیا مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں اس چاند کا ٹکڑا نہ پہنچا ہو پھر ایسا ہوا کہ وہ ٹکڑے سارے اکھٹے ہو گئے اور اکھٹے ہو کر ابو بکر کی جھولی میں آ گئے اور ابو بکر نے ان کو جھولی میں اور دامن میں پلے میں اکھٹا کر لیا یہ خواب دیکھا اب یہ خواب چونکہ عجیب و غریب تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر تلاش کی کہ کون بتا سکتا ہے معلوم ہوا کہ ایک راہب ہے جو بہت عمر دراز ہے اور پرانی کتابوں کا ماہر ہے تو وہ اس راہب کے پاس گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے اپنا خواب بیان کیا واقعہ لمبا ہے لیکن میں تھوڑا مختصر بیان کرتا ہوں تو اس راہب انہیں یہ تعبیر بیان کی کہ تمہارے علاقے میں یعنی مکہ میں ایک نبی پیدا ہوگا نبوت کا دعویٰ کرے گا اور وہ خدا کا سچا نبی ہوگا اور تم اس پر ایمان لاؤگے تم اس کے نائب بنوگے تم اس پر ایمان لاؤگے یہ خواب دیکھا حضرت ابو بکر نے حضور کے نبی بننے سے تقریباً بیس سال پہلے اس وقت حضور حضرت ابو بکر کی عمر تقریباً سترہ اٹھارہ سال ہوگی یہ ملک شام میں خواب دیکھا تعبیر پوچھی لیکن کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا اپنے سینے میں اس خواب کو چھپا کر رکھا حضرت ابو بکر نے بیس سال گزر گئے وقت آتا گیا گزرتا گیا اور اسی طرح بیس سال پورے ہو گئے پھر جب حضور کی عمر تقریباً چالیس سال ہو گئی کیونکہ حضرت ابو بکر حضور سے ڈھائی سال چھوٹے تھے حضور سے ڈھائی سال چھوٹے تھے تو جب حضور کی عمر چالیس سال کے قریب ہوئی تو حضور کو نبوت ملی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار حضور کے پاس وحی لے کر آئے اور جب وحی لے کر آئے تو حضور کی حالت جو ہے نا حضور کا بدن کپ کپانے لگا حضور پر گھبراہت تاری ہونے لگی کیونکہ وحی کا بوجھ بہت باری بوجھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس وحی لاتے تھے پیغام لاتے تھے تو اس وقت حضور پر بڑا بوجھ حضور کو محسوس ہوتا تھا بہت پریشانی محسوس ہوتی تھی عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا تو جب وحی نازل ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور گئے اور حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا فرشت آیا تھا اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے نبوت سے سرفراز کیا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ میں لوگوں کو کیسے بتلاوں کہ میں نبی بن گیا ہوں کس سے مشورہ کروں کیسے اس کام کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے کیسے لوگوں کو یہ پیغام خدا کا سناوں تو اب حضور نے سوچا کہ یہ مشورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہیے کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضور بچپن سے ہی دوست تھے ساتھ کھیلا کرتے تھے اٹھنا بیٹھنا مشورہ کرنا اور مزاج بھی آپس میں دونوں کا بہت ملتا تھا ایک بات یاد رکھو زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابو بکر نے نہ شراب پی اور نہ کبھی شرک کیا بتو کی پوجا کی یہی بات حضور کی بھی تھی اگرچہ حضور کو نبوت چالیس سال میں ملی لیکن نبوت ملنے سے پہلے حضور نے نہ کبھی بتو کی پوجا کی اور نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا تو دونوں کا آپس میں مزاج بھی ملتا تھا اور جب ایک مزاج والے ہوتے ہیں تو ان میں دوستی بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو چونکہ ابو بکر کا مزاج اور حضور کا مزاج ایک ہی تھا اس لئے آپس میں بچپن سے ہی دوست ہے تو جب حضور کو نبوت ملی تو انہوں نے سوچا کہ کس سے مشورہ کیا جائے تو ان کے ذہن میں آیا کہ ابو بکر سے مشورہ کیا جائے چنانچہ حضور ابو بکر کے پاس جانے لگے مشورہ کرنے کے لئے ابو بکر بھی حضور کے پاس آنے ہی والے تھے ملنے کے لئے ملاقات کرنے کے لئے راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی اور حضور نے فرمایا کہ میں ایک کام کا مشورہ کرنے کے لئے آپ ہی کے پاس آ رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سا کام تھا کیا کام ہے وہ تو حضور نے فرمایا کہ دراصل مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے کل مجھے نبوت ملی ہے پیر کے دن مشورہ اور آئے منگل کے دن نبوت ملی ہے پیر کے دن اللہ نے فرشتہ بھیجا اور مجھے وحی بھیجی میرے پاس اور مجھے اپنا نبی بنایا یہ سننا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراں کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کا نبی مانتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے رسول ہیں کوئی شک کو شبہ کوئی موجزہ طلب نہیں کیا تو ابو بکر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر کہا کہ دیکھو اب لوگوں کو یہ پیغام سناو گے آپ لوگوں کو بتلاو گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہر نبی تو کوئی نہ کوئی موجزہ دکھاتا ہے آپ کے پاس کیا موجزہ ہے لوگ مانگیں گے طلب کریں گے جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان کو کون سا موجزہ دکھائیں گے جیسے ہر نبی دکھاتا ہے تو حضور نے فرمایا رویتک اللہ تیر آئیتہا بشام میرے پاس بہت سارے موجزے ہیں ان میں سے ایک موجزہ وہ خواب بھی ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا ملک شام میں دیکھا تھا بیس سال پرانا جو خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نبوت کے تعلق سے دیکھا تھا بیس سال بعد حضور نے وہ خواب حضرت ابو بکر کو بتلایا کہ میرا موجزہ تو وہ خواب بھی ہے جو تم نے دیکھا تھا ملک شام میں بیس سال پہلے ملک شامل